ایسے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس وقت دو گواہوں کا موجود ہانا ضروری ہے آیا وہ دو گواہ جو ہیں کیا وہ دو عورتیں ہو سکتی ہیں یا کہ وہ دونوں مار دونے چاہیے تو اس پر آگے بات کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو قانون شہادت آرڈیننٹس نائٹین ایٹی فور کا آرٹیکل سیونٹین ٹو اے اگر ہم دیکھیں آرٹیکل سیونٹین ٹو اے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جو بھی فائنینشل یا فیوچر ابلیگیشن ہوں گے تو اس کے لیے دو مرد جو دو گواہ ہوں گے وہ دو مرد ہوں یا اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہونا ضروری ہے میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو فائنینشلی جس کا مطلب فائنینشلی مطلب کہ جو فائنینس سے مالی معاملات سے جس کا تعلق ہے تو ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ تیار کر رہے ہیں جس کا تعلق مالی معاملات سے ہے یا کہ ایک فیوچر ابلیگیشن کے لیے ہے اس کی جو بھی اس ڈاکومنٹ کی آپ وہ تیاری کر رہے ہیں تو وہ فیوچر ابلیگیشن کے لیے ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس دو مرد گواہ ہونے چاہیے یا پھر اگر دو مرد اویلیبل نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہے آپ اس میں چاروں عورتیں نہیں رکھ سکتے یا تین عورتیں نہیں رکھ سکتے آپ نے دو مرد یا پھر وہ اویلیبل نہیں ہیں تو پھر ایک مرد کا ہونا ضروری ہے اور ساتھ دو عورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ دو عورتیں ملکے ایک مرد کے برابر وہ گواہ ہو جائیں گی تو یہ آرٹیکل سیونٹین ٹو اے ہے قانون شہدت آٹین اینٹس نائٹین ایٹی فور کا جو ہمیں بتاتا ہے کہ دو گواہ آنا ضروری ہیں اور وہ کون سے ڈاکومنٹس کے لیے ہے کہ یا تو فائنینس کے میٹرز ہوں یا پھر فیوچر ابلگیشن کے لیے ہو فائنینس کا میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ فائنینس کا کس طرح ہو سکتا ہے کہ لیٹس پوز کہ ایک آپ نے کسی سے مکان خرید لیا یا دکان خریدی پلات خریدا اس کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے چاہے اس کا بیانہ دے رہے ہیں یا اس کی فل پیمنٹ کر رہے ہیں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پاپرٹی خریدی جاتی ہے تو پہلے بیانہ دیا جاتا ہے آپ نے اس کا فرد وغیرہ لیتے ہیں فرد وغیرہ لیتے ہیں تاکہ ریجسٹری کے لیے ڈاکومنٹس تیار کروائیں اور ساتھ میں کچھ ٹائم لیتے ہیں کہ میں اتنے ٹائم میں بکیا پیمنٹ کروں گا بیانہ فوراں دے دیا جاتا ہے اس بیانہ کو جب آپ پی کرتے ہیں فرد کیا بیانہ کی رقم اگر آپ ایک لاکھ پی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایگریمنٹ ٹو سیل بناتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل کس طرح بناتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ فلان پروپرٹی ہے میں نے فلان آدمی سے خریدی ہے جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے اپنی بھی آپ لکھتے ہیں اس کے بعد پارٹی جو اول ہوتی ہے وہ بیچنے والا پارٹی دھوم جو ہوتی ہے وہ خریدنے والی پھر اس پروپرٹی کی ڈسکرپشن دیتے ہیں تمام ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ کون سی پروپرٹی ہے کس کھیوٹ ختونی خسرہ میں واقع ہے آپ کتنی خرید رہے ہیں ایک ملہ خریدے ہیں دو ملے ہے دس ملے ہے کنال ہے جو بھی ہے وہ لکھتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ نے اس کی جو ٹوٹل سیل کنسیڈریشن ہے ٹوٹل جو اس کی مطلب اماؤنٹ ہے کہ آپ کتنے میں خرید رہے ہیں تو وہ ٹوٹل سیل کنسیڈریشن لکھ رہے ہیں اس ٹائم آپ جو بیانہ دے رہے ہیں وہ ارنسٹ منی آپ وہاں پر لکھیں گے کہ میں آج اتنا پی کر رہا ہوں بقیہ پیمیٹ جو ریمیننگ سیل کنسیڈریشن ہے میں اتنے دنوں میں پی کروں گا تو یہ مجھے اس پرپٹی کا قبضہ دے گا یا اگر آج دے رہا ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں اگر فیوچر میں دے گا تو وہ لکھیں گے اور ساتھ میں آپ لکھتے ہیں کہ میں پھر اس ٹائم جب میں پیمیٹ کروں گا اتنے دن کے اندر تو یہ مجھے یہ دکان مکان پلارٹ جو بھی ہے یہ میری نام ٹرانسفر بھی کروا دے گا اب جب آپ بیانہ دے رہے ہیں تو یہ فائننس میٹر ہے اس کے لیے آپ کے پاس دو گواہوں کا آنا ضروری ہے دو گواہ وہی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یا تو دو مرد ہوں اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ضروری ہیں تو اس کے لیے آپ کو چونکہ یہ فائننس کا میٹر ہے مالی معاملات سے اس کا تلق ہے تو اس میں آپ کے لیے دو گواہ ہونا ضروری ہیں اس کے لیے فیوچر ابلیگیشن اسی میں اگر آپ دیکھیں یہ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اسی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں فیوچر ابلیگیشن بھی آ جاتی ہیں کہ جو ان فیوچر مستقبل میں آپ کو ایک کام کریں گے تو اس کے لیے تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے بیانہ پے کر دیا بکیہ رقم لیٹس پوز کہ پچاس لاکھ کا آپ نے یہ مکان خرید لیا یا پلات خرید لیا ایک لاکھ رپے آپ نے بطور بیانہ دے دیا انچاس لاکھ ہے وہ آپ فیوچر میں پے کریں گے یہ فیوچر ابلیگیشن ہے تو اس کے لیے بھی پھر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اسی ایک ڈاکومنٹ میں میں نے آپ کو فائننس اور فیوچر ابلیگیشن دونوں چیزیں بتا دی ہیں اس کے لیے جیسے اگر کوئی سپیشل پور آف اٹرنی یا اس طرح کوئی بنائی جاتی ہے پور آف اٹرنی لے لیں آپ وہ بناتے ہیں تو اس میں جو جو آپ اس کو اتھارٹیز دے رہے ہیں یا جنرل پور آف اٹرنی جو بھی ہے تو اس میں جو اس کو آپ احتیارات دے رہے ہیں وہ بھی ان فیوچر وہ اس کو یوز کرے گا وہ بھی فیوچر ابلیگیشن ہیں ان کے لیے بھی دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے تو دو گواہ پھر کون ہوں گے دو مرد یا ایک مرد اور دو ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک اور بات میں ارض کرتا چلوں کہ جو گواہ یہاں پر ڈالے جاتے ہیں ایک بات اس میں ذہنشین ہونی چاہیے آپ کے کہ وہ دو گواہ اگر ان فیوچر آپ کی یہ جو بھی ڈاکومنٹ تیار کروا رہے ہیں اگر اس میں کوئی ایسے چانسز ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاملات کورٹ تک جاتے ہیں کیونکہ جس ٹائم یہ سودا ہوتا ہے تو اس ٹائم دونوں پارٹیز کی آپ اس میں محبت اور روج پر ہوتی ہے ایک دوسرے پر بہت زیادہ کانفیڈنس ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کچھ ٹائم گزرتا ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک پارٹی وہ اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے تو وہ پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو اس صورت میں جو کیس ہوتا ہے وہ کوٹ میں چلا جاتا ہے جب کوٹ میں کیس چلا جاتا ہے تو پھر آپ نے اس ٹائم پر یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو دو گواہ آپ وہاں پر لکھوا رہے ہیں تو وہ ایسے گواہ ہوں جو کل آپ کو کوٹ میں آپ کے حاک میں آکے گواہ ہی دے دیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے آدمی نے دونوں گواہ اپنے لکھوا لیے ہیں اور آپ کی طرف سے ایک بھی گواہ نہیں ہے تو پھر کل جب کوٹ میں ضرورت پڑتی ہے تو ان میں سے آپ ایک گواہ بھی پیش نہیں کر سکتے یا اگر بے شک آپ کے ہی ہیں دونوں گواہ لیکن کل وہ ایسے ہیں کہ اس طرح کی ان کی سیچویشن ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری سے یہاں آئے ہیں آپ کی ان کے ساتھ دوستی تھی جب یہ سودا ہو رہا تھا وہ موقع پر موجود تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ جی آپ کی گواہی ڈال دیتے ہیں وہ دونوں راضی ہو گئے وہ تو دیکھ رہے تھے تو وہ راضی ہو گئے انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا آپ نے ان کی ڈیٹیلز لی سائن ہو گیا رہا ان سے لے لیے کل جب وہ واپس چلے گئے آپ لوگوں کا آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ایک پارٹی کوٹ میں چلی گئی اب جب وہ گواہ باہر چلے گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ ان کو کیسے پیش کریں گے عدالت میں اگر آپ اس کو عدالت میں ان دو گواہوں کو جن کی گواہی وہاں پر اس ایگریمنٹ میں یا اس ڈاکومنٹ پر موجود ہے لکھی ہوئی ہے تو اگر ان کو آپ کوٹ میں پیش نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈاکومنٹ کوٹ ایکسپٹ نہیں کرے گی اس کے لیے اگر آپ قانون شہادت آرڈیننٹس نائٹین ایٹی فور کا آرٹیکل سیونٹی نائن دیکھیں تو اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی گواہ اس ٹائم موجود ہوں گے اور جن کی گواہی اس ڈاکومنٹ میں موجود ہے تو جب تک ان کو کوٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا ان کو درود اس ڈاکومنٹ کو مانا نہیں جائے گا ایسا نہ ہو کہ لاکھو کروڑ روپے جو ہیں وہ آپ پے کر چکے ہیں اس کے باوجود آپ گواہ پیش نہیں کر رہے تو آپ نے ڈاکومنٹ بے شک آپ کا جنون ڈاکومنٹ ہے وہ اس میں کوئی مطلب فورج فیبریکیٹڈ نہیں ہے افراڈ نہیں ہے لیکن آپ نے گواہ پیش نہیں کیے تو اس صورت میں اس کا مطلب ہے آپ کا یہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کوٹ نہیں مانے گی تو سم ٹائمز اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کہتے ہیں جی ہم ایک ایک گواہ اپنا ڈال لیتے ہیں ایک ہمارا ڈال لیتے ہیں ایک دوسری پارٹی کا ڈال لیتے ہیں اگر ایسی سیچویشن ہے تو پھر بھی جب کوٹ میں یہ ڈاکومنٹ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے لے کے جانے ہیں اس ڈاکومنٹ کے خلاف آپ نے کیس کرنا ہے تو پھر اگر ایک گواہ دوسری پارٹی کا ہے تو آپ کے لیے دو گواہ پیش کرنا مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ اگر پیش ہوگا تب بھی دوسری پارٹی کے حق میں گواہ ہی دے گا تو اس صورت میں پھر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہوئے کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ دو سے نیچے نہیں ڈال سکتے لیکن دو سے اوپر تو ڈال سکتے ہیں تو آپ ایسے کر لیں کہ دو گواہ اپنے ڈال لیں اور دوسری پارٹی کو کہہ دیں کہ آپ نے بھی اگر دو ڈال لیں ایک ڈالنا ہے جو بھی ڈالنا ہے وہ بھی آپ وہاں پر اس کی گواہ ہی بھی ڈال لیں تاکہ اگر کوٹ میں کل آپ کو جانا پڑے تو آپ کے پاس دو گواہ موجود ہوں بیٹر اپشن یہی ہے کہ آپ اپنے دو گواہ لازمن رکھیں ایک ایک گواہ سے پھر آپ کو کل پرشنی ہوگی یہاں پر ایک میں ججمنٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گا دوزار انیس سی ایل سی نوٹ چار یہ ججمنٹ ہے اس میں بھی ایسے ہی ایک ڈاکومنٹ تھا کہ جس پر دو گواہ وہاں پر موجود تھے ان کی گواہ ہی بھی موجود تھی لیکن جب کوٹ میں کیس گیا تو کسی بھی پارٹی نے ان دو گواہوں کو عدالت میں نہیں بلایا تو جب یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا تو پھر جج صاحب نے اس میں اپنی اوبزرویشن دی کہ بے شک یہاں گواہوں کی جو گواہی ہے سائن ہیں سب کچھ موجود ہے اس ایگریمنٹ ٹو سیل پر اقرار نمہ بیع پر یہ اقرار نمہ بیع تھا تو اس پر تو ان دو کی گواہی موجود ہے لیکن چونکہ ان گواہوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تو لہٰذا اس ڈاکومنٹ کو ہم درست صور نہیں کر سکتے لہٰذا جب بھی ایسا کوئی ڈاکومنٹ تیار کریں تو ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے گواہوں کو کل کوٹ میں پیش کرنا بھی پڑے گا لہٰذا ایسے گواہ رکھیں جو کل کوٹ میں پیش کر سکیں ایسا نہ ہو کہ اگر دو عورتوں کی گواہی آپ نے ڈال دی ہے ایک مارد اور دو عورتوں کی تو وہ عورتیں ایسی ہوں کہ جو پردہ نشین لیڈی ہوں یا کوئی ایسی اور سیچویشن ہوگے کل وہ کوٹ میں وہ بھی نہ پیش ہو سکیں تو پھر اس طورت میں بھی اگر ایک گواہ پیش ہو جاتا ہے یا مارد اور ایک عورت پیش ہوگے لیکن ایک عورت نہیں پیش ہوئی تو تب بھی پھر آپ کا ڈاکومنٹ جینور نہیں مانا جائے گا لہٰذا جب بھی گواہوں کی آپ نے گواہی ڈالنی ہے تو اس بات کا خیاس خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو آدمی آویلیبل ہوں کوٹ کے لیے تو آپ ان کا ڈالیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی کیسز ہیں یا کوئی معاملات ہیں تو ان میں عدالت دو گواہوں کے بجائے ایک گواہ بھی اس کی وہ کیس کی نویت دیکھ کے ایک گواہ بھی چل جاتا ہے مانا جاتا ہے اسی جو آرٹیکل سیونٹین ٹو بی ہے اس میں لکھا ہے کہ عدالت وہ عدالت پر منحصر ہے اور آر کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر ایک گواہ بھی چل جاتا ہے لیکن جو میٹرز فائننس یا فیوچر ابلیگیشن سے ریلیٹیڈ ہوں گے تو اس کے لیے دو گواہ ہونا ضروری ہیں اور دو گواہوں میں ایک مرد دو عورتیں جو یہ بھی ہو سکتی ہیں اور دو مرد دو مردوں کا ہونا پہلے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ نہیں ہیں تو پھر دوسری سیٹویشن میں دو عورتیں ایک مرد کی جگہ ہو سکتی ہیں تو ویورز یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پر ڈسکس کرنا ضروری تھا امید ہے آپ کو انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک بھی دیجئے اور اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے ایسا کوئی 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 جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا آنسر نہیں دے سکا یا یہاں پر میں اس کو منشن نہیں کیا تو آپ اپنا کوئیسن مجھے ویڈیو پر بھی بیش سکتے ہیں وائس میسج کر دیجئے یا کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو گہنمائی کر دوں گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ